سپر ایٹیالیٹی شو بک بوس اوٹیٹی کو لے کر فینس جتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اس سے بھی زیادہ انتظار فینس کو کرن زوہر کے سنڈے کا وار ایپسوٹ کا تھا فینس یہ دیکھنے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کرن زوہر کس طرح سے شو کو ہوسٹ کریں گے ابھی تک فینس جو کے ہوسٹ کے روپ میں صرف سلمان خان کو بھی دیکھنا پسند کرتے تھے لیکن کرن زوہر کا اوٹیٹی ہوسٹ کے روپ میں نام سامنے آتے ہی عام جنتہ سمیت کئی سیلپس نے ایکسائنٹ پر دکھائی تھی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے پک بوس ایک ایسا شو ہے جہاں ناچ آتے ہوئے بھی کنٹیسٹنٹس کئی بار اپنے لائنز کر دیتے ہیں ایسے میں انہیں صحیح راستہ دکھانا کافی ضروری ہوتا ہے جو سلمان خان بخوبی کرتے آئے ہیں ضرورت پڑھنے پر سلمان کنٹیسٹنٹس کو لطارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے سلمان کی پرسنالیٹی ہی اپنے آپ میں کافی دبنگ ہے جن کے ہلکے سے گسے سے بھی کنٹیسٹنٹس ڈر جاتے ہیں وہیں سلمان کے کمپیریزن میں کرن زوہر بالکل الگ ہیں کرن زولی نیچر کے ہیں اور انہیں مستی مزاق کرنا پسند ہے کرن نے شو ہوسٹ کرنے سے پہلے ہی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ویکنڈ کے اپیسوڈ میں کنٹیسٹنٹس کے ساتھ خوب مستی کریں گے اور دھمال مچائیں گے کرن نے کہا تھا کہ وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کریں گے اور کرن زوہر ایسے نیچر کے بھی ہیں انہیں گسے میں کم ہی دیکھا جاتا ہے ایسے میں کئی لوگوں کے من میں یہ سوال تھا کیا کرن زوہر کنٹیسٹنٹس کی غلطی کرنے پر ان کو ڈاٹ پائیں گے کیا کرن زوہر کنٹیسٹنٹس پر غصہ کر کے انہیں غلطی کرنے سے روپ پائیں گے اس بات کو لے کر شروع ہونے سے پہلے ہی سلمان خان اور کرن زوہر کی ہوسٹنگ کے بیچ لوگوں نے کمپیرزن کرنا شروع کر دیا تھا کئی سوالوں کے بیچ جب پندر آگست کو بگ بوس وٹیٹی کا پہلے سنڈے کا وار اپیسوڈ آن ائر ہوا تو فینس کرن زوہر کو غصے میں دے